دوستو جانسا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ کافی دلچسپ ہوں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اور نوشیروہ دونوں ایک ساتھ ٹائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نوشیروہ کو دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی اور نوشیروہ دعا سے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے دعا کے تیہ میں ٹھیک ہوں اتنی دیر میں دعا کو چکر آ جاتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد نوشیروہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کو ہسپیٹل لے جاتا ہے ہسپیٹل جا کے نوشیروہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا دعا کی طبیعت کیسی ہے اس کے بعد ڈاکٹر نوشیروہ کو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ان حالات میں ایسائی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے آپ باپ اور آپ کے میسیز وائف بننے والی ہیں آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں وہ آپ نے ٹائم پہ لینی ہے پھر دعا کہتی ہے کہ یہ خوش کبری سب سے پہلے اپنے گھر میں دوں گی اس کے بعد دعا نوشیروہ سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر لے جائیں دعا جسے ہی گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر فراز بھی آیا ہوا ہوتا ہے فراز جب دعا اور نوشیروہ کو دیکھتا ہے تو فراز کے ہوش ہڑ جاتے ہیں میرے بھوس نے جس سے شادی کی وہ آخر کار دعا ہی ہے پھر ان کا شک حقیقت میں بدل جاتا ہے پھر دعا ان کے گھر والوں کو بتاتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں پھر دعا اور نوشیروہ کچھ وقت ویٹ کر کے کہتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں پھر اسلام صاحب کہتے ہیں کہ نوشیروہ تم شادی کے بعد پہلی دفعہ میرے گریب کھانے پر آئے ہو اس کے بعد نوشیروہ اور دعا ٹھیر جاتے ہیں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ کشمالا کا جاسوس کشمالا کو یہ بات بتاتا ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے کشمالا کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہتی ہے کہ میں تو ان کا رشتہ تڑوانا چاہتی تھی اب تو ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے اس کے بعد وہ فرہ کو کال کرتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے تو فرہ بھی حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے نوشیروہ اور میرے بیچ جو بھی کانٹا آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی چاہے وہ دعا کا بچہ ہی کیوں نہ ہو نوشیروہ صرف میرا ہے میں نوشیروہ کے قاطع جان دے سکتی ہوں تو جان لے بھی سکتے ہوں